بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کے ساتھ بیٹے تھے وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا جو بھی انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا چنانچہ ایک دن اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لائے گیا اس ظالم بادشاہ نے عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا اسے سخت ترین سزا دی جائے بادشاہ کا حکم سن کر جلاد آگے پڑا اور اس لڑکے کے تمام عزاہ کاٹ کر اسے شہید کر ڈالا پھر ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اگر جان پیاری ہے تو اسے کھالو اس لڑکے نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا پھر بادشاہ نے اسے چھوٹے لڑکے کو گلوایا اور کہا اگر جان پیاری ہے تو یہ گوشت کھار لو اس نے بادشاہ سے کہا تو زلیل اور کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی بھی بات پر ہرگیس امادہ نہیں کر سکتا جو تیرے جی میں آئے تو کر لے لیکن میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر تیش میں آ جاؤں اور پوراں اسے قطر کرنے کا حکم دے دوں اس طرح یہ آسانے سے موت کے گاٹ اتر جائے گا لیکن میں ہرگیز ایسا نہیں کروں گا پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سے سخت تنین سزا دی جائے چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاتی گئی پھر اس کے سر اور شہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا بادشاہ نے اس کی ماں کو بلائیا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اس سے تنہائی میں لے جا کر سمجھا اگر یہ ایک لکمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا پھر تم من پسند کی زندگی گزارنا عورت نے کہا ٹھیک ہے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لکھتے جگر کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بائیوں کو دو دو سال دودھ پلایا تھا تیری پیدائش سے چند دن پہلے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا پھر جب تیری بلادت ہوئی تو تو بہت زیادہ کمزور تھا مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنے شدیر محبت کی وجہ سے تجھے چار سال تک دودھ پلایا میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تُو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور بروز قیامت اپنے بائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تُو ان میں سے نہ ہو جب بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا اما میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر امادہ کریں گی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو اب یہ وحی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اس میں سے کچھ کھا لو یہ سن کر بہادر نوجوان نے چواب دیا اللہ عزوجل کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا اس طرح وہ بھی اپنے بائیوں سے جا ملا پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی صلوب کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے اے بڑیہ اس سے پہلے کہ تیری ہلاکت ہو تو صرف ایک لکمہ ہی کھا لے تو میں تجھے مو مانگا انام دوں گا اور جو تُو کہے گی میں وہی کروں گا تُو صرف ایک لکمہ ہی کھا لے پھر عیش و عشرہ سے زندگی گزارنا یہ سن کر اس عظیم ماں نے چواب دیا اے ظالم تُو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تُو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں خدا عزوجل کی قسم تُو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے میں کبھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء نہیں کھاؤں گی یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی سبحان اللہ ان سب نے ایک ایک کر کے اپنے جان تو دے دی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان سے دور رہیں مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں